وائی ڈی اے پنجاب کی جانب سے گجناوالا میں گرفتار ینگ ڈاکٹروں کی رہائی اور تشدد کا نشانہ بننے والے وائی ڈی اے کے نمائندوں کا مقدمہ درج نہ ہونے کے خلاف حسطالوں میں چوتھے روز بھی احتجاج جاری رکھا گیا اور ینگ ڈاکٹرز حسطالوں کے اوٹ ڈورز میں کام بند کر کے سڑکوں پر لگائے گئے میڈیکل کیمپوں میں مریضوں کا علاج معالجہ کرتے رہے پی آئی سی میں وائی ڈی اے کے میڈیکل کیمپ میں چیک اپ کرانے والے دل کے مریضوں کو حسطال انسامیہ نے اوپی ڈی سے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی جس پر درجنوں مریض ایڈمن بلوک کے سامنے جمع ہو گئے اور ادویات کی بندش پر شدید احتجاج اور ناربازی کی مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں ینگ ڈاکٹرز سے چیک اپ کرانے کی پاداش میں ادویات نہیں دی جا رہی مریضوں نے بتایا کہ وہ کرایا خرچ کر کے پی آئی سی میں آئے ہیں اور اب ان کو دوائی نہیں دی جا رہی وہ کہاں جائیں ایم ایپ ایس دے پاس آئے ہیں انہیں جڑے نے کہا کہ جی پنجاب حکومت نے دوائی جڑی بند کرتی ہے تو آڈے واسطے کوئی دوائی نہیں ایسی قریب ہاں اے ساڈا کسور ہے ساڈے بچے ہیں کاروبار نہیں ایک کسور ہے وائی ڈی اے پی آئی سی کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ غریب مریضوں کو عدویات کی عدم فراہمی حکومت اور بیروکریسی کی سنگ دری کا بدتری نمونہ ہے عدویات نہ دینا دل کے مریضوں کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے پی آئی سی میں مفت عدویات سے محروم مریضوں کو ینگ ڈاکٹرز نے اپنی مدد آپ کے تہت عدویات بازار سے خرید کر فراہم کی کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ زاہر چودری سٹی فارٹی ٹو